موسیقی 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 ساری زندگی لوگوں کے پیسے پر عیاض شکی سبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان مولانا فضل و رحمان پر برس پڑے جنہوں نے کبھی اپنے پلے سے کچھ خرچ نہیں کیا وہ صدر بننے چلے ہیں آری فلوی ملک کے لیے بیسٹ جوائس ہیں سبائی وزیر پیپلز پارٹی نے جان بھوچ کر اعتزاد احسن کا نام دے کر مسئلہ پیدا کیا اوپوزیشن مل کر الیکشن لڑے تو چار ووٹ پی ٹی آئی سے زیادہ ہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا قیر رسمی نکاح ہو چکا آبید شیر علی کی میڈیا سے گفتگو زمنی الیکشن لاہور کے دو قومی اور دو سبائی حلقوں کے لیے پچاس سے زائد امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پرتال کا عمل مکمل اینے ایک سو چوبیس سے نون لیگ کے آبید شیر علی کے کاغذات منظور اینے ایک سو اکر تیس سے ولید اقبال کے کاغذات منظور کر لیے گئے پارٹی نے ابھی امیدوار فائنل نہیں کیا ولید اقبال کی میڈیا سے گفتگو نون لیگ کو ایک بار پھر بلدیاتی نمائندوں کی یاد ستانے لگی بلدیاتی سسٹم کو بچانا ہے بلدیاتی نمائندوں کو تیری کے انصاف میں جانے سے روکنا ہے مسلم لیگ نون کا پانچ سپٹیمبر کو کنونچن کا فیصلہ حمزہ شہباز کتاب کریں گے صوبہ بھر کے ناراض بلدیاتی نمائندوں سے رابط شروع نون لیگ کے ارکان کی وفاداریاں تبدیل ہونے کا سلسلہ جاری پہلے پانچ لیگی بلدیاتی نمائندے اور اب نون لیگی ملازمین کی یونین کے سینکڑو ارکان تحریک انصاف میں شامل میٹرپولٹین کارپوریشن ایڈمنیسٹریٹیو سٹارپ یونین تحریک انصاف میں شامل ہو گئی داتا دربار کے باہر پارکنگ سٹینڈ اور دیگر مسائل کا معاملہ ہائی کورٹ ایسی سی پیو لہور کو کل طلب کر لیا پولیس داتا دربار کو سیکیورٹی پراہم نہیں کر رہی درخواست گزار سیکیٹریو کاف کی جانب سے سیکیورٹی کے حوالے سے ریپورٹ عدالت میں جمع کروا دی گئی میر لہور مبشیر جعوید بھی پیش ہسپتال سے دو گھنٹے کی چھٹی لے کر آیا ہوں میر جشنی سلکبر کوریشی نے دربار کے ارد گرد کودہ پھینکنے والے افراد پر ایک ہزار روپے جرمانہ آئیت کرنے کا حکوم بھی دے دیا ڈی سی کو عدالتی حکوم پر عمل درامت کروانے کی ہدایات عدالت کے حکوم پر زلائی گورنمنٹ نے مال روڈ کو خوبصورت بنانے کی ٹھان لی مشن بیوٹیفل مال روڈ کے تحت بڑے سائن بورڈز کے خلاف گرینڈ اوپوریشن آج بھی جاری عملہ ہیوی مشینری کے ساتھ متحرک 32 پلازو سے بڑے بورڈز اتروا دیا گئے آپریشن کی نگرانی ڈی سی لاہور انوار الحق نے کی عدالتی حکوم کے مطابق تجابوزات کا خاتمہ مال روڈ کو دلکش بنائیں گے میر لاہور نیب میں گرفتار سابق پرنسپل سیکیٹری فواد حسن فواد آج پھر احتساب عدالت پیش عدالت نے فواد حسن فواد کا دو روزہ رہداری ریمانڈ دے دیا ملزم کو سپریم کورٹ اسلام آباد پیش کیا جائے گا نندیپور پاور ہاؤس فردبورڈ کیس میں ملزم دلبر حسین گیارہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کی حوالے بھول ارمان میں پانچ افراد کے قتل کا معاملہ انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے سات ملزموں کا دس دن کا جسمانی ریمانڈ مزدور کر لیا پولیس نے بیس روز کے جسمانی ریمانڈ کی استعداقی تھی لاہور ہائی کورٹ نے جہانگیر ترین کو ایف پی آر کی جانب سے بھیجوائے گئے ٹیکس ریکاوری کے نوٹس محتل کر دیئے عدالت کا کمیشوری لینڈ ریمانیوں کو اپیل پر تیس روز میں فیصلہ کرنے کا حکم ایف پی آر نے جہانگیر ترین کو انیس کروڑ اکانوے لاکھ کے ٹیکس ریکاوری نوٹسز بھیجوائے تھے شاہدرہ میں الیکٹرک سٹور میں آتر جرتی لاکھوں روپے کا سامان جل کر راکھ ہو گیا امدادی ٹیموں نے دو گھنٹوں بعد آگ پر قابو پا لیا کولنگ کا عمل جاری انسانی سہت سے کھیلنے والوں کو معافی نہیں ملے گی سبائی وزیر اکوراک سمیولا چودری کا اعلان عوام نے ملاوٹ مافیا کے خلاف ساتھ دے سبائی وزیر کی اپیل ڈی جی پوڈ آثورٹی کیپٹن ریٹائیڈ اسمان نے ادارے کے کام اور کارج کردگی پر تفصیلی بریفنگ بھی سمیولا چودری نے شدرکاری مہم کے سلسلہ میں پودا بھی لگایا رینوما پیٹی آئے جاز چودری نے ڈی جی رینجرز پنجاب اسر نوید حیات خان کی ہدایت پر شدرکاری مہم ونگ کمانڈر اور دیگر افسران کی شرکت پنجاب رینجرز کی جانت سے پندرہ ہزار سے زائد پودے لگائے گئے ہیں اور علام اکبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کسٹم حکام کی کارروائی سعودی عرب قیمتی چالیس کبوتر سمگل کی کوشش ناکام بنا دی کبوتر وائیڈ لائف کے حوالے لاکھوں روپے مالیت کے کبوتر آزاد کر دیے گئے موسیقی